سجاد حسین لگا سید مضمل حسین صاحب اور ساڑھے تین بجے لیاکت سینس مندورنہ صاحب ممبر پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ گیارہ بارہ رجب کی رات جہانگیر پورا مرلہ میں جیشن ہے اور قصرِ علی عمران میں تیرہ چودہ رجب کی رات بہت بڑا جیشن ہے چودہ پندرہ رجب کی رات مرلہ امام باہر کا قصرِ علی عمران میں بہت بڑی عزادہ آئی ہے چھپی فروری کو ہندو اور ہندار ملکی ذاترین ہے اور مترستہ تلقائم قیم ٹاؤن پنڈی بڑیوں کا سالانہ اجتماع اس سال تین مارچ کو ہے پورے ملکی علماء ذاترین اس میں خطاب فرمائیں گے تین مارچ مترستہ تلقائم قیم ٹاؤن پنڈی بڑیوں اب آپ کے سامنے فضل و مسیح محمد و علی محمد بیانت فرمانے کے لیے مسافرہ شام کو فرصہ کرنے کے لیے ممبر مظلومِ قربلا پیانے کی سعادت حاصل کریں گے شہد شہد صلی اللہ علیہ وسائل محقق کے دوران وکیلِ ویلیتِ مولا علیہ مرتضاء وکیلِ حقِ جنابِ سیدہ علیہ السلام شاکرِ سکن جنابِ علامہ علی ناصر حسینی آف ترہا بسم اللہ میں کہاں یہ ٹھیک ہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو ونمصدی علیہ رسولِ کریم وعالی تیبین توہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل حل یا سبی اللذین یعلمون واللذین اللہ یعلمون انما یتذکر اود الباب صدق اللہ علیہ العظیم سلوات مرمہ مرمترم سامین جیسا کہ تمام دو استاندہیل میں چھے اگرچہ ایک مجلس اس حوالے نہیں لیکن آج یکم رجب ہے اور حضرت امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیتیں آمدے پیغمبر اعظم دے پنجویں خلیفہ دی آج یومیں ظہورے سرکار دو عالم دے پنجویں خلیفہ دی بندے سمجھ دینے کے مولوی بول گیا ہے محمد و آلے محمد بلند صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے پنجویں خلیفہ دی پنجویں خلیفہ دی آج آمد ہے پنجویں خلیفہ دی آج زہور ہے وہ بندے جڑے شیعہ نے وہ بھی چپ ہوگا ہے پنجویں خلیفہ کرڑے ہیں میرے عزیز دوستو میں تقریر چھڑ کے قرآن دو عیتھ رکھ کے نیا دین واسطے تیار نبی چار خلیفہ چھڑ کے نہیں گئے بارہ خلیفہ پیغمبر اعظم پیغمبر اعظم اپنے تو بعد بارہ خلافہ چھڑ کے گئے اور اوڑے واسطے سورہ مبرکہ مائدہ دی اقائطیں سورہ مائدہ وچھ خالقی کائنات نے اور کمالے وے کے پولینلی گالیس واسطے نہیں کہ آئدہ نمبر ہی بارے سورہ مبارکہ مائدہ دی آئدہ نمبر ہی بارے خالقی کائنات فرمان دیں بلکت اخاز اللہ مسحا کا بنی اسرائیل میرے حبیب اس وقت کو ذرا یاد کرا کہ دنیوں پہ واضح کر جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا جب اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا بنی اسرائیل تو اللہ نے کس زمانے جو موسیٰ علیہ السلام دے دورچ اہد لیا اللہ اس اہدہ اس وعدہ دا ذکر پیغمبر نل کیتا ہے پیغمبر نے صحابہ نل کیتا ہے صرف اس دور تک نہیں رہن دیتا قرآن جو ان جگہ دی وعدہ اللہ لیا ہے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ دے دور میں اللہ نے جبریل دے ذریعے پیغمبر نوہ کیا کہ اپنے صحابہ سنا تا پھر قرآن مجھ لکھوا یہ دا مطلب ہے اجڑا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل نل لیا ہے حضرت موسیٰ دے دور قیامت تک کہ دی ضرورت تاں قرآن موجود میرے محترم سامین نصاب دیا کتاباں ہر سال بدل جند ہیں اور آئندہ نوے نوے مضمون میں چاہ جند ہیں جو ہے جو میں زمانہ تبدیل ہو رہے ہیں ایوے میں ہر سال نصاب کچھ نہ کچھ تبدیل ہوں دی وہ پھر جو میں جو میں حالات آ رہے ہیں زمانہ ترقی زیادہ کر رہے ہیں جو میں زمانہ ترقی زیادہ کر رہے ہیں پہ جڑی یہاں پہلے دوسری کتاباں ہوں دی حالات دے مطابق نے میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ زمانہ ترقی کرتا ہے کہ ہر سال کوئی نوے نصاب بدل جند ہے اللہ نے جڑا نصاب عرش تو نازل کیتا ہے یہ کل بھی یہ دی انہی ضرورت سی آج بھی یہ دی انہی ضرورت ہے اور قیامت تک یہ دی ضرورت رہے گی بندے چینج ہوئے انہیں نصاب چینج نہیں ہویا یہ دا مطلب اللہ جو دسنا چاند ہے کل بھی وہ دی ضرورت سی آج بھی وہ دی ضرورت ہے اور پھر بھی وہ دی ضرورت رہے گی یعنی نبی پاک نے اپنے دور ویچی حضرت موسیٰ دی قوم نال جڑا اللہ وعدہ لے آسی او دا ذکر او دوں کیتا ہے پندرہ سو سال پہلے تے کمالے وے کے ہونوی ہو او ہی حیثیت رکھ دے تے کل بھی یہ دی انہی ضرورت ہے مثل پنڈی پٹھیاں میں جو پھر وعدہ پڑھن لگاں او دوں کی اثر ہویا سی وہ پتا کوئی نہیں پیغمبر اعظم نے صحابہ دے سامنے اس وعدہ تا ذکر کیتا ہے اللہ فرماندہ حبیب ان کو بتا ہم نے موسیٰ کی قوم سے ایک وعدہ لیا تھا صحابہ اکرام متوجہ ہو گئے نبی پاک نے کہا جی اللہ کو وعدہ لے آسی جی کی فرماندہ اللہ فرماندہ موسیٰ کے بعد تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا جا رہا بارہ سردار چھوڑا جا رہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد خود کو آوارہ نہ سمجھنا موسیٰ کے بعد وعدہ کرو کہ بارہ امیر ہوں گے بارہ سردار ہوں گے سورہ مال مائدہ جی آئدہ نمبر ہی بارہ ہے قدرتاں لیکھو آئدہ نمبر بھی بارہ ہے تو ذکر بھی بارہ دے بارہ دے ذکر نو خالق نے بیان کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت نوکھیا میرنال وعدہ کرو کہ میں بارہ نقیب چھڑ کے جا رہا بارہ امیر چھڑ کے جا رہا بارہ بندے تو آڈے سر برا چھڑ کے جا رہا میرے تو بعد انہوں دا حیاء کرنے انہوں دی اطاعت کرنے ہیں انہوں دا خیال رکھنے بارہ نے ساڑھا قصور بھی نہیں ساڑھا قصور نہیں کہیاں بندے انو بارہ دے نام تو چڑے کہ ساڑے لو تیرہ ہو جن دے سانوں کی طرح اللہ نے بارہ بنائے اچھا چڑے چشمیں کڑے سن نا حضرت موسیٰ دے سوٹے نا گرمی بڑی سیتے چونکہ پیاسی سی ساری فاؤج وہ جنے چشمیں نکلے نے قدر تا نو بھی بارہ نے اسی بھی گئی یعنی بارہ چشمیں جاری ہوئے بارہ چشمیں جاری ہوئے رسول اللہ اوہ بارہ چشمیں اللہ کردے نے ایوہ انوے قدرتی اللہ دے کام نے جی ساڑے کام قدرت انا درے قدرتی کام ہوگیا اوہ قدرتی پھر بارہ ہی سوٹے نکڑے نا اچھا بارہ چشمیں میں بڑا چشمیں ہیں اب یہ بارہ کے اکڑے ناؤں دس بھی پتہ رہے تھا اللہ چشمہ کڑے آگے دیکھ بھی پتہ رہا ہوندہ ہے آئے آبے زمزم ایک کی ہے یہ آجے بھی نہیں مقدہ پہا یہ بارہ کڑن دی لوڑ کری سی میرا خیال ہے اللہ جانتا سی کہ نہ سارے ہاں بے وفائی موسیٰ نڑ کرنی ہے موسیٰ نڑ بے وفائی کرنی ہے اللہ سارے جانتا سیا جنا بارہ تو فیض لے کے مقرجہ لانتی ہو بارہ چشمے کڑے لے تاکہ بارہ تو فیض آسن کرن اچھا جو چشمے بھی بارہ سارے کئیان بندے انہوں لفظ بارہ تے چودہ نال چیڑ ہو جاندی موسیٰ نڑ بے کھو نا جی کئیانوں تیا سیاسی تکلیف ہوئے گی کئیان کو اور پتہ ہوئے گا کئی بندے انہوں نے نگران وزیر اللہ بنے آنا اور نکوی تو ہی تکلیف ہو گئی ہے بندے انہوں نے نام موسیٰ نکوی کئیان بندے انہوں کوئی پتہ نہیں ہو کاؤں نے پتہ ہوگی پہ لگتا ہے پہ پرویز اللہ حساب نروی انہوں نے دیکھو رشتہ داری بھی ہے آسنا ایسا پتہ پہ لگتا ہے کئیان بندے انہوں نے سوڑے ہی ہونے تسی یقین کرو سیاسی انہوں نے صورتحال کیے انہوں نے رشتہ داری دی صورتحال کیے انہوں نے نانکے کتھ ہیں کالو انہوں نے شہرہ ورکان دیکھوڑا آئے کسے پینڈے اتھے پتہ لگتا ہے پہ انہوں نے نانکے چلو کالو کسے انہوں نے پتہ لگتا ہے انہوں سارے جہان نے سیاسی مخالفت کی تھی مثلا امران خان صاحب نے آکھا پہ یہ تساں ساڑھا مخالف لیندہ مثال دے طورتے یا پرویز رہی صاحب نے آکھا میں نے خلاف سپریم کور جانا چلو انہوں نے کوئی سیاسی مخالفت ہوئے گی مولویانو تکلیف نکوی دی ہوگئی مولویانو تکلیف ہوگئی جتنہ دا موسن نکوی یہ دا مطلب ہے انہوں نے کسے انہوں بارہ اندھی تکلیف ہوئے ساڑھے بھی بے بسی ہے انہوں نے بھی نانک موسن نکوی ہے انہوں نے سیکھیں کر سکتنے اے تکلیف جڑی ہے نا کسے بجات ہونی چاہیے دیئے بغیر بجات ہو نہیں جتے کسے انہوں موسن نکوی دی تکلیف صرف نکوی ہونے دی بجات ہوئی ہے نا انہوں نے جب بغز ہے یعنی واہ اے سیاسی گالتیں آئی ہوئی اس سیاستانہ انہوں کو سیاسی تکلیف ہوئے گی اسی اندازہ لو انہوں نے بغز موجود ہے اہلِ بیتہ کہ بندے یہ ساتھ ہے کہ ہونے قدرتن ایسی گالے میں میں تہاں بارہ تو پیانا کہ بارہ سردار چھڑ کے گئے ہیں حضرت موسیٰ انہوں نے نبی پاک نے اپنے سوابانوں باکے تے گال سنائی گال سنائی کہ اوہ وعدہ اللہ علیہ وسی موسیٰ دی امت کرو کہ موسیٰ تو بعد اپنے اپنے اوارہ نہ صدر نہ سبجھنا بارہ سردار نے بارہ نقیب نے جنہ دا تساہیہ کرنے اوہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے کمال تے بندے سان صحابہ کرام سوال کردے سان تے گلہ کھول دیا سان سوال کردے سان تے گلہ کھول دیا سان سوال کیتا جاندہ کہ پنڈی پٹیاں کیڑی کیڑی گال تو مشہور ہے انہوں سوال کرے گا تے پتا لگے گا نا یا کوڑے دیاں کاتھی ہیں بھی یہ تھے بندیاں پنجے بھی یہ تھے بندیاں یعنی سوال کرے گا تے گلہ کھولنگیاں پٹی پنڈی پٹی ہیں پٹی کاؤن سان پہلا پٹی کاؤن سی ہونے پٹی کاؤن یہ تا مطلب ہے سوال کرنا گلہ کھولنگیاں صحابہ کرام سوال کردے سان پیغمبر تھے انہوں نے فرمایا یار سوال اللہ عرض کی تھی کہ اینا پرانا وعدہ اللہ کو لیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کڑو او سانو وعدہ اینا پرانا سناندہ کی مطلب ہے اگر کوئی دل بچے رعاز ہوئے گا ایک ملکل جدا قرآن ہے نا جی ایتی تشریح جڑی نا شاہ عبدالقادر محدد سے دیلوی صاحب نے لکھی شاہ عبدالقادر محدد سے دیلوی دل کر انہوں نے رشتہ دار بھی شیعہ کوئی نہ ہوئے میرا خیال ہے شاہ عبدالقادر محدد سے دیلوی وہ فرما دیں جب صحابہ کے سامنے حضور نے اس آیت کو پڑا اور ایسی قدرتی بات تھی کہ موسیٰ کی قوم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا موسیٰ کی آخری زندگی کے حصے میں میں دوبارہ عرض کر دیں موسیٰ کی قوم نے اللہ نے وعدہ لیا تھا موسیٰ کی قوم سے جب موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ گزر رہا تھا اور اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل کیا جب محمد کی زندگی کا آخری حصہ گزر رہا پیغمبر آزم تھی زندگی تا بھی آخری آخری حصہ سی جدو اے آیت اتری ہیں تب موسیٰ علیہ السلام تھی زندگی تا بھی آخری آخری حصہ سی جدو انا کڑھوڑا لیا گیا دو گنا کٹھیاں کی تھی ہیں پھر محدد سے دیل بھی ارشاد فرما دیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا اور بندوں کو بتایا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا نا بارہ کا تو میں بھی بارہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں سبحان اللہ بہت شکریہ دلیلہ پیغمبر نے فرمایا میں بھی دم میں کنے جی دواری خیر ہوئے بارہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں لفظ دورا دیں فرما دیں کہ حضور نے اشارہ اسی کو فرمایا کہ میری امت میں بھی بارہ خلیفہ ہوں گے کنے جی بارہ خلیفہ ہوں گے لفظ موجود نے یہ دی فوٹو بنا کے لیا جو اپنے ہر بندر دراجکل موبائل چی کیمرہ موجود ہے بنا کے لیا جو میں تنشانی لاکہ رکھیے میری امت میں حضور نے فرمایا بارہ خلیفہ ہوں گے اور قوم قریج سے ہوں گے قوم قریج سے ہوں گے کچھ بندیاں لکھے ہیں سنن ابن دعود نے لکھے ہیں بارہ خلیفہ ہوں گے مسلم شریف سے لکھے ہیں بارہ ولی ہوں گے بخاری شریف سے لکھے ہیں بارہ امیر ہوں گے ہینڈ بارہ ہی پاہمے ولی من جا پاہمے خلیفہ من جا پاہمے امیر من جا کنے نے جی بارہ حضور نے فرمایا کل ہم من قریجن وہ کل کے کل سارے کے سارے سارے کے سارے قریج سے ہوں گے ایک نے لکھیا ہے یہ نابی المبدت ہے انہوں نے لکھا ہے کل ہم من بنی حاشم وہ سارے کے سارے بارہ کے بارہ بنی حاشم میں سے ہوں گے یہ دیتے ہیں میں بات اچھے بیعث کرنا پیغمبر بارہ چھڑ کے گئے نے شاہد دل قادر صاحب نے کمال دا جملہ لکھیا ہے خدا دی قسم جمعی بار تھانڈ ہے نا ایدو بہت ہی اندر تھانڈ پہ جائے گی آہ جمعی دا جملہ ہے وہ فرمند نے کہ پیغمبر نے بارہ خلیفوں کا اعلان کر کے بتایا کہ پچھلی قوموں میں خرابی ہوئی تھی ان بارہ کو چھوڑ کر میری قوم خراب ہوگی ان بارہ کو چھوڑ خیر ابتوڑی مولا تو انہوں کیسا ہے خیر بہت شکریہ پچھلی قوم خراب ہوئی تھی ان بارہ کو چھوڑ کر اور میری قوم خراب ہوگی خراب ہو رہے نے بندے بارہ نو جھڑ گئے ہو رہے نے جیڑا حال پاکستان چا آٹے دا ہو گیا اور خراب کیوں نہیں پاکستان تھی امریکہ پبندیاں لائیں ہیں کوئی نہیں لائیں ساڑھے تھی امریکہ کوئی پبندی نہیں لائیں کوئی پبندی نہیں جی تو مرضی منگیئے ساڑھے تھی کوئی پبندی نہیں تو ہنو پتہ پاکستان دا کام یا وزیرہ سمو بے جیڑا مانگت جنگا ہو اب باروں منگنا نہ جاگا ملکہ جو منگی جانے امریکہ جو منگی جانے جیڑا زیادہ منگ کے لائے گا وہ زیادہ منگت ہوئے گا جو دیس شجاعت نے بڑی اچھی گال کی تھی وہ ساگے جیڑا شباہ شریف تیتراز پہ کر دینے کے منگتا ہے منگتا ہے منگتا ہے وہ چوپ کرو پاکستان واسے تھی پہ مانگتا ہے تو مانگن دیو امران خان صاحب نے ایڈا بڑا ستار بنائیا ہے تو اپنے کلوں بنائے اب مانگ مانگ کے بنائے جیڑا بڑا مانگتا ہے وہ بڑا بندہ ہے بڑا وزیرہ آزم انہوں ہی ہونا چاہیدہ جیڑا اچھا مانگ کے لائے اگلی گالے پہ پہ اسی جو منگن جانے ہیں اگے بھی منگیا ہوندہ پہلہ میں اگے بھی کرزاں آندہ ہوندہ اوٹھے جا کے ایسی اے نہیں آندہ پہ کرنوں سنو کرسے چھو کوئی گنجاش دے ہو اسی اگلے سال دے شڑھنگے اوٹھے منت کرنے یا مابکار شڑھو جڑھنگے اگوں اور دے ہو ہے نا جی یہ حالت سڑھی ہوئی جی پابندی بھی کونی پہلاندہ پھر سڑھی یہ عرد ہوگی یہ موئی شڑھی ایسے لئے تو انہوں پتا ہے لوگ پہ اندہ نے یا ریلیکشنو چڑھو پہی نا پاکستان بچاؤ مہنگائی دا ہے اے آل ہو گیا پہ انہوں بندے مرنتے آگئے نے اگوں پتا ہے کہ انہیں اللہ مافی دے ہوئے جی اے حالت رہی نا تو میں نوں لگتا ہے پہ جیڑا بندہ دس ہزار دا تیل پہ آکر نکڑے آنا پٹرالو پانپتوں انہوں کسے غریب نے چپیڑا مارنی ہیں تیرے کو پیسے کتھو آئے وہ جی دے کاربتی جی تیل کوئی نہیں وہ اس دمار نے ہتھی پہنا بندے اللہ مافی دے ہوئے حالت ساڑی ہوئے میں یہ تسی سوچو گے پہ توں کا سیاسی گھر کی تو شروع کر دیتی تو تے بارہن دی گھر پہ کر دا وہ تو انہوں میں دس اے بارہن چھڑیے تے انجی ہوندہ ہے ساڑے تے پبندی بھی کوئی نہیں تے اے حالت ہوئی ہے ایران تے آج فیر و نا پبندیاں لہ دیتی ہیں اور جدوں پبندی لندن ہیں وہ ردی دی ٹوکڑی جب پبندی نو سوٹ کے آندن ہیں بارہن موجود کوئی نہیں خدا دی کو سمونا کھوڑ ایک کے بارہن چھو میں پہ آن اونا کھوڑ بارہن بھی چھو ایک امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام دے خزانے و چینے پیسے نہیں ایران دی حکومت مقروض اندھی نہیں ایک بارہ دے بڑے فائدے نہیں میں ایک فائدہ دی گن کی تھی کنے نبی جھڑ کے گی بارہن خیروت بڑی کلو ہم من قریش سارے کے سارے قریش سے ہوں گے یا کسی لی liberations یا سارے کے سارے برون ہاشم میں سے ہوں گے اور جنہیں بندے میرے مجمل اچھے بیٹھے ہیں سارے تھے پٹی نہیں نہیں جنہیں مجلس قرارا رہا ہے نہیں وہ سارے پٹی نے بولو یار پٹی صاحبان مجلس قرارا ہے مجلس قرارا ہے نہیں سارے وہ پٹی نہیں مجمل سارے بندے پٹی نہیں ما جمع کلوہم بھٹی نہیں جانا مجلس کر آ رہا ہے میربان ایک کلوہم نو سمجھو کسے لکھے آیا کہ کلوہم قریش ہونگے کسے لکھے کہ کلوہم حاشمی ہونگے یا قریشی ہونگے کول دے کول یا حاشمی ہونگے کول دے کول جانا نبی باران چھاڑکے گئے میں حاشمی قریشی تئے بیعت سے اسوہست نہیں کردہ پاکستان امیر امیر قریشی اور نے غریب قریشی اور نے جڑا امیر قریشی اس پھٹی لائی ہے شاہ محمود قریشی یار جڑا امیر قریشی ہے اس دس ہے پی آئے شاہ محمود قریشی غریب قریشی نے پوچھئے تو کون انہیں انہوں نے تو کیا گھڑے وہ دس کے بھی رازی نہیں اس وقت میں بیس نہیں کرتا امیر امیر آشمی اور نے جوید آشمی اورے امیر آشمی اور قریشی دی پاکستان کی بیس نہیں کرتا ایک گلد قرآن تے دوے ہتھ رکھنا کیمرے سامنے نیام پہ دینا قریشی تے پامے حاشمی جڑے محمد چھڑ کے بارہ گیا ہے نا خاندان انہوں نے ایک سے مالا جی تبو شبریہ امیر بانی پامے ہو قریشی سان پامے ہو حاشمی سان ایک خاندان دے سان کلو ہم سارے ایک خاندان دے سان میں نہیں آنتا تو پیلا علی نو من میں نہیں آنتا بارو ہوا حضرت مادی نو من میں منو آکے کیلنے یار اپنی آقبت با سمرنے سے بسر واق 2005 علیہ التي مرضیت سان ww yari ہے میں تقود